بیلکم تو مائی یوٹیوب چینل آج میں آپ کو کلاس 6 کے لیے سبق نمبر 21 کو پڑھاؤں گی اگزام سے متعلق پوری ہی تیاری کرواؤں گی ہر لفظ کو لکھنا پڑھنا اور یاد کرنے کا طریقہ سمجھاؤں گی تو اس سبق میں آپ بھے، بھے، تھے اور تھے کی استعمال کو سمجھیں گے تو سب سے پہلے ان سب ہی حرفوں کو بنانا سکھاتی ہوں دیکھو بھا سے کیا ہوتا ہے بھالو، بھا سے پھل، تھا سے تھرمس، تھا سے تھٹیرا اب دیکھو اردو کا بھا پہلے دو چشمی ہے بناو ایسے تو ہی کی طرح پھر اس کے نیچے ایک نکتہ لگا دو تو یہ کیا ہو گیا بھا سے بھالو والا بھا بن گیا اب ایسے ہی پھا سے پھل والے پھا کے لیے بھی دو چشمی ہے بنا دو اور اس کے نیچے تین نکتے بنا دو تو یہ پھا سے پھل والا پھا بن گیا اسی طرح سے تھا سے تھرمس والے تھا کے لیے بھی دو چشمی ہے پر اوپر کی سیٹ دو نکتے لگا دو یہ کیا بن گیا تھا سے تھرمس والا تھا اسی طرح سے تھا سے ٹھیلے والے تھا کو بنانے کے لیے ایسی چھوٹی سی تویں بنا دو بس آپ کو دو چشمی ہے بنانا آنا چاہیے دیکھو پہلے ایسے آڑا کرو ٹھیک آڑا کرنے کے بعد ایسے تویں بناو پھر اس نوک پر سے اسے ایسے لے جاؤ سمجھ میں آ گیا اب دیکھو بہا سے بھٹا بھٹا کی سپیلنگ کیا ہے بھٹا کیسے لکھو گے پہلے ایسے آڑا دو چشمی ہے بناو گے بھٹا کیسے لکھو گے بھٹا ایسے ہی بھیڑ کے نئے ایسے آڑا دو چشمی ہے بناو گے پھر اس میں نیچی یہ آ گیا اور یہ یہ آ گیا بھے کا ایک نکتہ لگا دو بھیڑ ایسے ہی پھاسے پھل ایسے آڑا دو چشمی ہے بناو پھر اس کے اندر لام بنا دو فا سے پھل کے فا کے تین نکتے لگتے ہیں اب اسی طرح سے یہ ہے تھا یعنی یہ والا ہندی کا تھا اور اردو کا دو چشمی ہے والا تھا تو تھے سے تھالی تھے سے تھیلا تھالی کیسے لکھو گے ایسے آڑا دو چشمی ہے بناو اس میں علیف بنا دو دو نکتے لام پھر چھوٹی یہ تھالی پھر تھیلا تھے یہ تھے لام علیف لا تھےلا ایسے ہی تھٹیرا اور تھےلا تھا سے تھٹیرا جیسے کہ ہندی کا تھا ہوتا ہے ایسے یہ اردو کا تھا ہے تھٹیرا کیسے لکھو گے پہلے ایسا آڑا دو چشمی ہے بناو گے پھر ایک اور آڑا اس کا پارٹ بناو گے پھر یہاں پر بھی دو چشمی ہے بنا کے ایسے یہ بنا دو گے تھے دو بار بنے گا یہ ری علیف را تھٹیرا ایسے ہی تھےلا کیسے لکھو گے یہاں لکھتی ہوں ایسے آڑا دو چشمی ہے بناوگے پھر لام علی فلا تھے لا یہاں پہ یہ غلط ہو گیا ہے میں یہاں بنا دیتی ہوں ایسے کیا آڑا پھر یہ بنایا پھر لام علی فلا تھے یہ تھے لام علی فلا تھے لا اب یہاں پر ان سفی لفظوں کو آپ اس پیلنگ کے ساتھ میرے ساتھ پڑھوگے اس پیلنگ کے ساتھ لان کرنے سے اردو سٹرونگ ہوگی خود با خود آپ کو اردو پڑھنے اور لکھنے بھی آئے گی اسے تو پڑھو یہاں پر گوپھا گاوپاو گو پھے نون پھن گوپھن تھے علی فلا نون تھان تھے ری تھر مین سینمس تھرمس چے باو چو تھے علی فلا چو تھا مین یہ میں تھے چھوٹی یہ میں تھی ہے علی فا تھے ہاتھ سین علی فلا تھے ساتھ تھے نون تھن ڈے علی فلا تھنڈا تھے باو ٹھو کافری کر ٹھوکر مین تھے علی فلا چھوٹی یہ ہمزہ مٹھائی پے رے علی فلا پرا تھے علی فلا پراتھا پے یہ تھے پیت سین یہ تھے سیت اب دیکھو سین کے ساتھ ایک ہی آواز آئی ہے تو اس کا مطلب ان کے پیچ میں کون سا والا یہ ہے بڑا والا یہ ہے اب یہاں پر پڑھتی ہوں واہ بھائی واہ یہ علاقہ کتنا ہارا بھرا ہے باغ میں رنگ بھی رنگ کے پھول ہیں پھولوں پر بھورا منٹلا رہا ہے چڑیا پھدک رہی ہے ہمیں صاف سترہ مکان چاہیے آگے کوئیل پیڑ پر بیٹھی کوک رہی ہے زیادہ مٹھائی صحت کے لیے نقصان دے اب یہاں پر ان حرفوں کو لکھوانا ہے دیکھو میں نے لکھنا بتا دیا تھا ایسے آڑی لائن کھیچو توئیں بنا کر اس نوک پر سے واپس جاؤ پھر ایسے آ جاؤ یہ بن گیا بھا سے بھالو پھر ہے فا سے پھل ایسے آڑی لائن کھیچ پھر اس نوک میں سے ایسے واپس آو تین نکتے لگاؤ فا سے پھل تھا سے تھرمس ایسے آڑی لائن کھیچ ایسے پھر ایسے اوپر آکے ایسے آ جاؤ واپس یہ کیا بن جائے گا تھا سے تھرمس ایسے ہی تھا سے تھیلا اب یہاں پر ان لفظوں کو لکھوانا پہلا لفظ ہے بھارت تو کیسے لکھوگے بھے علی بھا رے تیرد بھارت نیکس ہے پھل پھے لام پھل نیکس ہے می تھی می می چھوٹی یہ می تھی نیکس ہے بیٹھنا بے یہ تھے نون علی 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 سوال نمبر تین نیچے دیئے ہوئے حرفوں کو ملا کر لکھ نمبر بھالو کی سپیلنگ ہے بے علی بھا لام بھالو بھالو نیکس ہے تھرمس تھے ری تھر میم سین مس تھرمس نیکس ہے کوٹھی کاف بھاو کو تھے یہ تھی کوٹھی نیکس ہے پھاو بھے علی بھا بھاو بھے علی بھا پھاو بھاو یہاں پر نیچے دیئے ہوئے لفظوں کے پہلے حروف پر صحیح کا نشان بنوائیں اور اسے سامنے لکھوائیں جیسے کی تھال ہے اب ان میں سے تھا کون سا ہے یہ ہے تھے آگے بنا دوگے بھارت کے بھاو سرکل کر کے بھاو بنا دوگے تھا سے تھے لگ تھے کو یہاں لکھ دوگے تھے پھا سے پھل کے سرکل کر کے آگے لکھ دوگے اب نیکسٹ ہے ان لفظوں کو پڑھوانا ہے یعنی کی جیسے کی پے یہ پے تھے پہ تھے چھوٹی بڑی رے الیف را تھ ٹھٹے را پھے الیف پھا گاف نون پیش گن پھا گن بھے نون بھن بھے نون الیف بھن 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 نون الیف بھن بھن تو یہاں سے چیپٹر نمبر 21 ہو گیا ہے اگر آپ کو اچھے سے سمجھ میں آیا ہے تو پلیز چینل سبسکرائب کرنا ویڈیو کو لائک کرنا